ہائے گا وندہ پاکستانی فیملی ریکشن میں میند گلتو آپ سب غیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو یار میرا نام جہاں تا ہے ملان عدیم یار سی اے اے پر بھائی امی چاہ نے ایسا دھاکڑ بیان دیا کہ چھپن اسلامی دیشوں کی روح کام پھٹی چھو کیا بیان دیا ہو جاں اب اس کے بارے میں مجھے ایڈیا نہیں جلدی سے واج پہلے کر لیتے کیونکہ فائنلی بھائی سب یہ اپروف تو ہو چکا تو کونڈ آم کرتے تھوڑو آنے ہیں فارن میڈیا کو اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کی ایک کے بات ایک جو آپ نے کیا چاہے ٹرپل تلاک ہو 370 ہو آہ سی اے اے ایک سیکنڈ فارن میڈیا کو پوچھے ان کے دیش میں ٹرپل تلاک ہے کیا ان کے دیش میں مسلم پرسنل لو ہے کیا ان کے دیش میں ایک بھی سٹیٹ میں 370 جیسا پرویزن ہے کیا بھارت کی موڈی سرکار نے ناغرکتہ شنچودن ادینیم کو لاغو کر دیا ہے اس کانون کو لاغو ہونے کے بعد 2014 کے پہلے سے پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش سیاہ کا بھارت میں رہ رہے گین مسلموں کو ناغرکتہ مل سکے گی موڈی سرکار کی اس فیصلے کی بھارت میں رہ رہے پاکستانی شرنار تھی تو خوب تاریف کر ہی رہے ہیں وہی پاکستان میں رہنے والے بھی اسے بہت اچھا بتا رہے ہیں سی اے کانون پاس ہونے کے بعد ہی مسلم سماج کے لوگوں اور سنگٹنوں نے جب اردست ہنگامہ کیا تھا دیش کے کئی حصوں میں ویروت پردشن کیے گئے تھے وہاں ہی اب سی اے کانون لاغو ہونے کے بعد مسلم سماج اور سنگٹنوں نے ایک بار فیر سے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا ہے کئی مسلم نتاؤں کے اس کانون کے ویروت میں بیان آنے شروع ہو چکے ہیں مسلم سماج کا ماننا ہے کہ اس کانون سے مسلموں کو باہر رکھنا گلت ہے یہ سمانتہ کے ادھکار کے خلاف ہے اور اسے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو نقصان پہنچے گا وہاں ہی کچھ مسلم سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ سی اے کے بہانے مسلمانوں کو پرطاڑیت کیا دا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کئی مسلم سنگٹنوں کا ماننا ہے کہ سی اے سے پورووتر کے راجیوں کی ڈیموگرافی بدل سکتی ہے وہاں دیش میں ہی کچھ لوگ اس پر سیاسی بیانباجی پر اُترے ہیں جن میں اویسی کیجریوال ممتہ بینیجری سریکھے نیتا ہے جو جمکر سی اے کے خلاف بیانباجی کر رہے ہیں ایسے میں کریمنٹر امیشا نے ان سبی کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں تگڑا جواب دے دیا ہے امیشا نے مسلموں کو بھی صاف سندیج دے دیا ہے کہ سی اے کبھی واپس نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ مسلموں کے خلافے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آخر کیوں اس قانون میں مسلموں کو شامل نہیں کیا گیا کہ اس دیش کے علسنکھپ مائنورٹیز یا تو کسی اور ویقتی کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سی اے میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پراؤدھانی نہیں ہے سی اے صرف اور صرف تین دیش افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہندو سیک باؤد کریشچن اور پارسی جو جائن اور پارسی سرنارت ہی آئے ہیں ان کو ان کا ادھکار دینے کا قانون ہے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے جس سے ان کے جیون کی ویدناو کو ہم کم کر پائے میں آج آپ کے چینل پر کہنا چاہتا ہوں یہی چیز تو یہی ہے نا سی اے کے قانون کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لائی ہے نریندر موڈی سرکار لائی ہے اس کو ریپیل کرنا اسمبھاو ہے ہم پورے دیش کو جاگروپ کریں گے اور ریپیل کرنے والوں کو کہیں پر ستھان ہی نہ ملی سستیتی ہوگی انٹی مسلم کیسے ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے اس کو آپ نے کرائٹیریہ بنا دیا یہ میں وہ کہہ رہے ہیں کرائٹیریہ یہ بنا ہے کہ جس پر دارمیک پرطاڑ نہ ہوتی اس کو دیں گے اور بھارت کے پوریانے حصے سے مسلمانوں پر اس لیے دارمیک پرطاڑ نہیں ہونا نہیں ہو سکتی کہ تینوں دیس گھوشت اسلامی سٹیٹ کون کرے گا دارمیک پرطاڑ نہ کون کرے گا اسلام کے انویائیو کے ساتھ یہ تینوں دیس گھوشت اسلامی سٹیٹ ان کے نام کے اندر ہے ان کے سمیدان میں ہے بات بلکل کی میں پھر سے وہی پوچھوں گی کہ اگر آپ عیسائیوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ پارسیز کو دے سکتے ہیں جو اسلامی نہیں ہیں اور اگر ان پر ہو رہا ہے تو پھر آپ why can't you give it مسلمانوں کو کیوں نہیں دیکھیں ایسے تو پھر دنیا بھر سے دیس میں جو آئے سب کو ناغرکتا دی تو امریکہ تو کرتا ہے نا ہم بھی کرتے ہیں apply کرے وہ وہ گھوش کر نہیں آ سکتے ان کو official airport سے official port سے official land port سے آنے کی permission ہی نہیں ہے اس لئے بیچارے گھوش کر آتے ہیں سرن میں آتے ہیں سی اے کا کانون کبھی واپس نہیں جائے گا اور بھارت کی ناغرکتہ سونسچیت کرنا یہ بھارت کا ویسا ہے بھارت کی سمپربودہ کا نینے ہے اس کے ساتھ ہم کوئی compromise نہیں کر سکتے جیسے فورین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہی ہے ایک کے بات ایک جو آپ نے کیے چاہے ٹرپل تلاک ہو 370 ہو سی اے اے ہو ایک سیکنڈ فورین میڈیا کو پوچھیں ان کے دیش میں ٹرپل تلاک ہے کیا ہیں ڈریکٹ آہ ان کے دیس میں مسلم پرسنل لہ ہے کیا ان کے دیس میں ایک بھی سٹریٹ میں 370 جیسا پرویزن ہے کیا پھر ہمارے میں ہندو لہو بھی تو ہے سکسیشن لہو ہے اس کا نام ہندو لہو ہے تو آپ نے سنا کہ گریہ منتری امیشان ہے کس طرح سے سی اے کانون کو لے کر بلکل صاف سندیش یہ دیا ہے جسے اس وقت چھپن مسلم دیش بھی سن رہے ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو جاہ سے جاہ شیر بھائی یہ واپس نہیں ہونا جو کھڑتے ہو کھڑ لو بھائی کہتا ہے اس کو بی جی پی لے کر آئی ہے مودی جی لے کر آئے ہیں یہ واپس تو ہی نہیں سکتا کسی صورت واپس نہیں ہوتا ہم آردیش کے بندے میں اتنیا جگرکتہ لائیں گے کہ بھائی صاحب یہ جو ری اپیل کرنے والے ہیں یہ کر ہی نہیں سکیں بلکل صحیح بولا وجہات ان کا فیصلہ ہے وہ کتا واپس ہوں گیتا ہے یار دیکھو نہیں 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 ریالیٹی پہ بات کرنی چاہیے ریالیٹی بیس جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے ہمیں بھی سمجھ آگئے یا پتہ نہیں یہ مسلمان گھدو کے دماغوں میں بوسا ہے پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں بھی بوسا تھا لیکن نکل گیا لیکن آپ سمجھ آتی ہے کیا ہے وہ بھائی وہاں پہ ہندووں کو بائیسہ مل رہی ہے جگہ وہ مطلب کہ ان کی تعداد کام میں نہ وجہ وہ سارے جوہے میں ہیں ان کو ناغرتہ نہیں ملی بھی وہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی دو جو مسلمان آئے ہوئے مسلمان کہ آئے ہیں کیا پتہ یہ ان کا یہ ہے پائی مسلمان کدھر آئے ہیں نہیں بنگلہ دیش کے تو بھاگے نہ بھاگے ہیں وہ وہاں کا لوگ ادھر خوش ہے لیکن آدھا پاکستان بھاگے گا آدھا پاکستان بھاگے گا یہ تو بات ساتھ چاہتے ہیں انڈیا میں آدھا پاکستان پہنچا ہوگا بات بولا ہے امید چاہ جی ہاں سے بارڈر کھل رہے ہیں صرف اور صرف ایک دن کیلئے یقین مانو بیک پیک ہوں گے آدھا پاکستان ادھر ہوگا لیکن یار سی اے کا ہم بھی سمرتنگ درتے ہیں بہت اچھا سٹیپ ہے لیکن مجھ نہیں پتہ مسلمانوں کے گھمڑ دماغ ہیں ان کے دماغوں میں بھوزہ ہے کیا ہے سمجھ نہیں آتی وہ پردشن کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی فارل میڈیا بولتا ہے یہ تو وہ جو تین طلاق علمبات تمہارے پاس ہے اب بھائی قسم سے بہت بلدی لگا یہ یار ہمیں چھانے ہوئے 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 کہتا ہے فارل میڈیا کی یار میں کہتا ہوں کہ فارل میڈیا کی بجاہ کی رکھتی ہے تین طلاق والا انہوں نے شکر کی ہمارے سار سے یہ تلوار رہتی ہے تین سو ستر اٹھایا ہے کہ اس میں احمد کوئی اٹھا سکتا تھا یہ احمد شاہ صاحب نے اور مہتی جی نے کہا ہے ادھر کا میڈیا ان کے دیش میں بات نہیں کرتا بات کر رہا ہے تو بھائی صاحب انڈیا پہ انڈیا پہ اور تو کوئی چیز نہیں ملتی نا بات کرنی چاہیے سیدھی احمد شاہ جی بڑے یار ڈریکٹ بندے ہیں بھائی صاحب ڈریک ڈریکٹ بات ہیں بھائی صاحب بات ہی عدم کہتا ہے بھائی جو کھڑنا کھڑو ہٹے گئے نہیں کہتا ہے بھائی صاحب ہم لوگ ان کی تقلیفیں دور کر رہے ہیں جو بھائی صاحب یہاں پر وہ آئے ہوئے ہیں بولتا ہے کہ اور بھی کوئی کسی دیش کا بندہ آنا چاہے گا اور اسے نیشلٹی نیشلٹی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ جو ہندوز یہاں پر انڈیا میں آئے ہوئے خوشی خوشی تو آئی نہیں ہے پاکستانی مسلمانوں کے ہتھے چڑھے ہیں تو تب وہ باگیا ہے نا تمہارے مسلمان وہ بھائی ہیں ہم لوگ بھی مسلمان تم لوگ ادھر اچھل رہے ہو تو یہاں کے مسلمانوں نے یہ کانڈ کی ہے تو تب ان کو یہ چیز کرنی پڑی ہے نا بلکہ جی چیز کرنی پڑی ہے تو انسان کے سارے بچے بنو نا بھائی صاحب ہندو بھائی جو ہمارے در سے گئے انہوں نے شکر کیا ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں شکر ہے انڈیا کی ملکی قسم سے یا اور لیکن آج عمید شاہ کے اس بیانے قسم سے اسلامی کی شکر ہے تو یور آپ کے کیا تھوٹ ہے تیری ویڈا ختم کرتے تو بھائی